اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آج میں آپ کو شیئر کر رہی ہوں بہت ہی آسان سوکھی عورت کی دال کی ریسپی اذا آتر ہیدرباد میں ناشتے وگرمیں کھائے جاتی ہے ونہا آپ کی لنچ یہ دینر میں بھی بنا سکتے ہیں بہت جھٹ پٹ بن جاتی ہے اور بہت ہی آسان و مزیداری ریسپی بن کے تیار ہوتی ہے تو ویڈیو دیکھ لیتے ہیں پسند آئے تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا شیئر ضرور کیجئے گا اور نیچے جو چھوٹا سا بیل آئیکن اسے ضرور پریس کیجئے گا تاکہ میرے آنے والی سب ہی نئے ویڈیوز کی نوٹیفکیشنز آپ کو ملتی رہیں تو دال بنا لکھ لیم میں نے یہاں پہ سفید ماش کی دال لے لی ہے ایک کپ دال لی ہے میں نے یہ اور وزن میں آپ کو بتا ہوں تو یہ تقریباً 200 گرام سے تھوڑی سی زیادہ دال ہے اور دال کو جنہا ہم نے تین سے چار پانی میں اچھے سے واش کرنی کیونکہ اس پر ایک وائٹ پاوڈر سا لگا ہوتا ہے تو پہلے اس کو اچھے سے مسل مسل کے واش کریں گے اور جب پانی بلکل کلیر ہو جائے گا اس کا تو اس کو تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے بھگو کے رکھ دیں گے تاکہ دال اچھے سے پھول جائے تو یہ دیکھیں تقریباً آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے دال اچھے سے بھگ چکی ہے اچھے سے پھول چکی ہے اس کو میں نے ڈال دیا ہے سوچ پین میں کیونکہ دال کو بھی ہم نے اُبالنا ہے تو اس کا فلیور انہانس کرنے کے لیے اس میں ڈالیں گے ہم رسوندرک کا پیسٹ یہ میں نے دو ٹی سپون اس میں رسوندرک کا پیسٹ ڈال دیا ہے اور سات میں ڈال رہی ہوں میں سوکھی لال مرچ یہ چار ڈال دی ہیں میں نے تیکھی والی ہیں تو آپ نے ٹیسٹ کے ساتھ سے ڈالی گا کیونکہ مرچ جو ہے نا وہ دال میں یہی ڈالی جائے گی سوکھی لال مرچ ہم نہیں ڈالیں گے آپ اس میں ڈال دیا ہے پانی تو یہ دو کپ میں نے اس میں پانی ڈالا ہے اگر ڈال اُبالتے وقت کسی ٹائم ڈگتا ہے آپ کو کی ڈالہ بھی گلی نہیں ہے آپ کی اور پانی کم ہو گیا تو آپ اس میں تھوڑا سا گرم پانی ڈال دیجئے گا سب چیزوں کو میں نے اچھے سے مکس کیا ہے نمک ابھی نہیں ڈالیں گے نمک جب ڈال آدھی گل جائے گی نا تب ڈالیں گے کیونکہ ابھی سے نمک ڈال دیں گے تو دال جو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ دال بکھر سی جاتی ہے اس کے ایجز دال کے اچھے سے فرم نہیں رہتے ہیں تو میڈیم فلیم پہ دال کو ہم نے اُبال لینا ہے تو تقریباً سات سے آٹھ منٹ ہو گئے ہیں دال کو اُبالتے وقت پانی بھی کافی حد تک کم ہو گیا ہے ابھی لیکن تھوڑا سا ہے اس میں تو مجھے اور ڈالنے کے بھی ضرورت فیل نہیں ہو رہی ہے اور دال جو تقریباً آدھی گل چکی ہے تو اب میں اس میں ڈال دوں گی نمک تو آپ ٹیسٹ کے ساتھ سے ڈال دیجئے میں نے اس میں ایک چمچ کی قریبی اس میں نمک ڈال دیا ہے اور نمک ڈال کے اس کو ہلکے ہاتھ سے میں نے مکس کر لیا ہے اور اس کو جو ہے فلیم کو لو کر کے اس کو جو ہے دال کو کمپلیٹی کو کھونے تک ویٹ کر لیں گے تو تقریباً چار سے پانچ منٹ ہو لگیں گے پانی کمپلیٹی خوشک ہو جائے گا اس میں اور دال بھی اچھے سے گل جائے گی اور یہ دیکھیں پانچ منٹ بعد دال کو میں نے چیک کیا ہے یہ آرموسٹ کک ہو چکی ہے گل چکی ہے میں دبا رہی ہوں اس کو دال دب رہی ہے آرام سے تو میں گیس کو بن کر رہی ہوں اور جو یہ ہلکا سا پانی ہے اب یہ جب ہم اس کا تڑکہ تیار کریں گے تو یہ پانی خوشک ہو جائے گا تو تڑکی کے لیے میں نے پین کے اندر ڈال دیا ہے تقریباً چار ٹیبل سپون کے قریب دیسی گی اور جب گی تھوڑا سا گرم ہو جائے گا تو اس میں ہم پہلے کر لیں گے پیاس کو فرائے تو یہ میں نے ایک میڈیم سائز کی پیاس لی تھی اس کو باریک سلائس کر لیا ہے پیاس کو ہم نے سنہرہ ہونے تک اس کو فرائے کر لینا ہے یہ دیکھیں میڈیم فلیم پہ پیاس کو میں نے فرائے کر لیا اچھا سا کلر آ گیا ہے تو اس پیاس کو میں باہر نکال لوں گی ابھی اس میں ہم نے دال نہیں ڈالنی ہے تو پین کو تھوڑا سا تیڑا کر کے یہ پیاس جو ہے نا میں نے نکال کے کلیٹ میں سائٹ میں رکھتی ہے اب بچے وی گھی میں تڑکے کی باقی کی سٹیپ کر لیتے ہیں گھی کے اندر ہم ڈال دیں گے سب سے پہلے ایک چمچ سفید زیرہ اور ون فورٹ ٹی سپون کی قریب اس میں ہینگ ڈال دیئے ہیں دونوں کو جو ہے 30 سیکنڈز فرائے کر لیا میں نے اور اس کے اندر جو دال ابھی اوبال کے رکھی ہے وہ ساری دال میں نے گھی میں لوٹ دیئے اور ہلکی ہاتھ سے دال کو جنا تلکے میں اچھے سے پہلے ہم فرائے کر لیں گے تو فلیم کو میڈیم رکھیے گا اور 2 سے 3 منٹ اس کو دال کو اچھے سے فرائے کیجے گا جو ایکسرا پانی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا دال بھی اچھے سے گل جائے گی اور سارا فلیور جنر دال میں اچھے سے ایبزوب ہو جائے گا یہ دیکھیں دال اچھے سے فرائے ہو چکی اور موسٹ اس کا سارا پانی ختم ہو چکا ہے تو جو پیاس فرائے کی تھی ابھی تو میں نے تقریبا ساری پیاس ڈال دی بس تھوڑی سی گارنیشن کے لیے روکی ہے اور فلیور کلین اس کے اندر ڈالیں گے تھوڑی سی باری کٹا وہرہ دنیا اور تھوڑا سے اس میں پودینہ ڈال دیں گے خوشبوہ فلیور کے لیے ساری چیزوں کو ہلکے ہاتھ سے مکس کر لیں گے اور اس وقت جو ہے آپ نمک بھی چک لیجے گا اگر کم لگتا ہے تو اس کو ایجسٹ کر لیجے اور یہ بہت ڈیلشیس سی جھٹ پٹ بن جانے والی ماش کی دال بن کے تیار ہو چکی ہے اس میں زیادہ مسالے نہیں پڑتے ہیں لیکن یہ کھانے میں اتنی مسئدار لگتی ہے یہ جو پیاس اوپر سے ڈالتے ہیں اس سے دال کا فلیور بہت ہی زیادہ بڑھ جاتا ہے دال کو میں نے ڈش آؤٹ کر لیا ہے اور تھوڑا سا میں نے پیاس کے ساتھ اس کو گانش کر دیا ہے یہ دیکھنے میں جتنی مسئدار لگ رہی ہے کھانے میں بہت مسئدار بنتی ہے اور پلیس چینل کو سبسکرائب کر کے زیادہ مسئدار کو ضرور سپورٹ کریں